اسی طریقے سے ناظرین اے کرام جہنم کی طرف لے جانے والے عمال میں سے ایک عمل ہے خودکشی کرنا خودکشی کرنا نعوذ باللہ آج اب کے ماحول میں اس چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آدمی کی صحت خراب ہے علاج نہیں ہو پا رہا ہے یا علاج کیلئے پیسے نہیں ہیں تو آدمی خودکشی کر لیتا نعوذ باللہ آدمی کے اوپر قرض کا بہت زیادہ ہو گیا آدمی خودکشی کر لیتا ہے نعوذ باللہ آدمی بیو وچوں سے بہت پریشان ہے آدمی خودکشی کر لیتا ہے نعوذ باللہ ایجوکیڈٹ آدمی ہے اور جائے کالیفائیڈ آدمی ہے ملازمت نہیں مل رہی ہے خودکشی کر لیتا ہے نعوذ باللہ کسی سے جھگڑا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے خودکشی کرنا یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اللہ کے جو بندے ہیں جو مومن بندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں جو بھی پریشانی آتی ہیں اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اس سے ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اس سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں یہ نعمت ہے اگر ہم ان میں صبر سے کام لے لیں تو انسان کو مصیبت کے وقت میں صبر کرنا چاہیے نہ کہ خودکشی کرنا چاہیے چلانچہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ رضی اللہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ماتے ہیں کہ جو اپنا گلہ گھوٹ کر کے مرتا ہے جو خودکشی کر کے مرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلہ گھوٹ گھوٹ کر ایسے مرتا رہے گا اس کو اسزا دی جائے گی اور جو کسی لوہے اور ہتھیار سے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے ایسے جہنم میں بھی اپنے آپ کو ختم کرتا رہے گا تو خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور خودکشی کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے امام بخاری رحم اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے